اچھا فرمز اب ہمیں جو اس کی چسٹ فٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں رکھنی ہے اکیس انچ اکیس انچ کا ہوگا داس اور دس بیس اور ہاف سارے داس انچوں کا ٹھیک ہے اور اس کی کمر کی جو ہم نے سارے چھ انچ رکھا تھا یہ کمر کی فٹنگ آئے گی اوپر والا تھا اس کا اکیس انچ تیار تھا تو یہ ہم انیس انچ رکھیں گے نونو اٹھارہ اور ہاف آو نائن پوائنٹ فائنچ ہم اس کا کمر کی فٹنگ رکھیں گے اوپر والی ہماری تھی اکیس انچ اور جو نیچے آئے گا ہیپ کا سائز جو اس میں ہم نے تیرہ انچ رکھی تھی سائیڈ سلائی کا نشان جہاں لگایا تھا وہاں پہ ہم لگائیں گے بائیس انچ کا نشان جیسے کہ اوپر تھا اکیس انچ آئے گا بائیس یارہ یارہ بائیس ٹھیک ہے بائیس کا ہاف ہوگا یارہ انچ اور یہ اس کا جو انگیرہ ہے یہ ہم لے کے آئیں گے بائیس انچ ہی یارہ یارہ بائیس اب ہم اس کی کر دیں گے کٹنگ ٹھیک ہے اب ہم کٹتے ہیں اس کی کٹنگ ہمیں تھوڑا نشان سے ایکسٹرا کٹنگ کرنا ہے تاکہ کوئی کمی پیشی ہو جائے یا کچھ ایکسٹرا کپڑے کا مارجن کپڑوں میں کٹنگ کرتے وقت سٹیچنگ کرتے وقت کچھ ایکسٹرا مارجن رکھنا چاہیے تاکہ لڑکیوں کا جسم جو ہے وہ کم زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ فٹنگ وغیرہ کھول کے ایزی رہ سکے تاکہ ان کا جو اتنا ایکسپینسیو بریس وغیرہ ہوتا ہے وہ خراب نہ ہو جائے اچھا جی یہ ہم نے کہا لی کندے کی کٹنگ ٹھیک ہے شرٹ کی کٹنگ بھی ہو گئی ساری اور یہ ہم نے کندے کی کٹنگ کی اب ہم یہاں سے اس کو رکھیں گے ہاف انچ پر ہاف انچ تیچھا رکھ کے ہم اس کی شیپ کریں گے اور یہ دونوں کا کٹو کا یہ اس کا آگیا ٹھیک ہے اب جو فرنٹ والی بازو ہوتی ہے جیسے کہ یہ دو پیس ہیں یہ فرنٹ ہے ہماری تو فرنٹ کا بازو تھوڑا سا ایکسٹرا کٹنگ ہوتا ہے تاکہ جب سٹیچنگ ہو اس کی شیپ جو ہے وہ اچھی آسکے یہ جی ہماری ہوگی کٹنگ ٹھیک ہے جی آپ دے سکتے ہیں یہ شیپ کی ہماری جو ہے فائنل پھول اینڈ فائنل کٹنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کریں گے بازو کی کٹنگ ٹھوزن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گئی ہے اور شرٹ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم کریں گے بازو کی کٹنگ یہ ہے بازو جی یہ ہمارے بازو ہو گئی ٹھیک ہے ہمیں اس کی لیند چاہیے اس کی لیند جو تیار ہے وہ ہے اٹھارہ انچ اور ہمیں اس کی لیند چاہیے بیس انچ ٹھیک ہے اٹھارہ تیار ہے دو سے تین انچ ہم ایکسرا رکھیں گے میں نے اس کو اکیس پہ نشان لگا دیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا بازو آئے گا چھے انچ میں بازو رکھیں ٹھیک ہے چھے انچ تیار ہو گا سات انچ بازو آئے گا یہ ہم نے اس طرح سے ادھر سے درمیان سے لا کے ہم نے گھلائی کر دی لیا ہے جی میں آپ کو کٹنگ کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو کر دیا سیدھا ایکسرا جو کپڑا تھا وہ میں نے کر دیا کٹنگ اور یہ آگے بازو کی کٹنگ ٹھیک ہے اب ہم ادھر سے ڈائی انچ جہاں میں نے لائن لگائی تھی ڈائی انچ نیچے رکھیں ہم اس کی اب گھلائی میں شیپ بنائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ ہم نے اس کی شیپ بنا دی یہ دیکھئے یہ تھوڑا سائز کو میں نیت کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہ اس کی سیم ایک جیسی گھلائی آگئی ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو فرنٹ والی دو بازو ہوتی ہیں ان کی بھی لائن ٹائف سے آگے سے کٹنگ کر لیتے ہیں باٹ میں اس کی کٹنگ تبھی کرتی ہوں جب میں بازو کو اٹیش کر رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہو گیا یہ ہماری کمپلیٹ ویڈیو ہو گئی ہے جس میں بازو ٹروزر اور شرٹ جو تھی میں نے آپ کو کٹنگ کرنے کا طریقہ بتا دیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہن سکے کسی کو کوئی ڈیزائن کی سمجھ نہ آئے کٹنگ کی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں مہت شکریہ اللہ حافظ خیال رکھئے گا خوش آباد رہیے